دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں روحل گھنڈ کے بارے میں روحل گھنڈ ایک ایسی سیاست کے روپ میں اتحاس میں جانا جاتا ہے جو کی 1857 کی جنگ آزادی کی رازدھانی بنا ہوا تھا دہلی کی سلطنت کے کمزور پڑ جانے کے باوجود اس وقت بھی روحل گھنڈ کا دب دبا قائم تھا جب ہندوستان کی زیادہ تر سیاستوں پر انگریجوں کا دباو چل چکا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد جہاں پورا ہند انگریجوں کے پنجے میں جاک چکا تھا تب روحل گھنڈ ایک ایسی سیاست تھا جو اس کے بعد بھی ایک سال سے زیادہ کی مدد تک آزاد رہا تھا اسی روحل گھنڈ کے سب سے زیادہ مشہور سردار حافظ رحمت خان صاحب باریچ تھے جنہوں نے روحل گھنڈ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا سمارا تھا حافظ رحمت خان صاحب باریچ کو 23 اپریل 1774 کو انگریجی توک کے گولے سے اڑا دیا گیا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی حافظ رحمت خان باریچ صاحب کی پیدائش 1708 ایس بی میں افغانستان کے روحنام کے علاقے میں ہوئی تھی جہاں سے یہ ہندوستان آگئے تھے اور روحل گھنڈ کے سنستاپک نواب علی محمد خان کے یہاں ملاجم ہو گئے نواب علی محمد خان کی موت کے بعد کیونکہ ان کے بیٹے چھوٹے تھے اس لیے ان بیٹوں کے سنرکھ چھک کے طور پر کام کر رہے حافظ رحمت خان کے ساتھ میں روحل گھنڈ کی حکومت آگئی چالیس سال تک انہوں نے روحل گھنڈ پر شاسن کیا جس میں انہوں نے ہندو مسلمان کے بیج بہت ہی پیار بھرا باتا بران بنائے رکھا پیلی بھیت میں جہاں آج بھی حافظ رحمت خان کی بنوائی اعتحاسک جامعہ مسجد شان سے کھڑی ہے وہیں حافظ رحمت خان صاحب نے ہی پیلی بھیت کے اعتحاسک گوری شنکر مندر کا کو بنا کر اعتحاس میں اس بات کو عمر کر دیا کہ شاسک بھئی ہوتا ہے جو اپنی پرجہ کی دھارمک بھاوناوں کا سمبان کرتا ہے حافظ رحمت خان نے اپنے شاسن میں سبھی دھرم کے لوگوں کو دھارمک ستنتردہ دی بلکہ ہندو بھائیوں کو سرکاری نوکریاں میں خاص طور پر شامل کیا گیا فوج میں خطری، ٹھاکور، راجبوتوں کو شامل لگتے ہوئے دھوتا باس اور نازک فرائض بھی ہندو بھائیوں کے سپرد تھے بہت عرصے تک منشی، ٹیک، چند، پھر ان کے بعد منشی، چتر بھوج، دھوتا باس پر رہے ہندو بہشیہ بھائیوں کو خجانچی کے پت کے لیے کاری ویوستہ کو بنایا گیا دفتروں میں کام کیا جاتا تھا یعنی جیسا ان جاتیوں کی پہلے سے پرتہ تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ان ہندو بھائیوں کو، بھابناوں کو اور شمتاؤں کو پورا پورا خیال رکھتے ہوئے حافظ رحمت خان انہیں پدوں پر نیوکت کرتے دیوان جو کی پردان منطری کے پت کے برابر کا عوضہ تھا اس پہ تو خاص طور پر ہندو بھائی کو ہی بیٹھنا تھا راجہ مان رائے جن کے نام چار سو ساٹھ گاؤں کی جاگیر کی گئی تھی ایک عرصے تک دیوان رہے ان کو ہر طرف کے عدھکار دیے گئے تھے حافظ رحمت خان نے سلاکار کمیٹی میں کوئی بھی ہندو بھائیوں کو شامل کیا تھا حافظ صاحب کو اپنی ہندو مسلم جنتہ سے بہت پیار ملا آپ کو امانتیں بنوانے کا بہت شوق تھا بریلی، اولا، جلال آباد، حافظ گند، بدائیوں اور پیلی بھیت میں آج تک ان کی بنائی امانتیں موجود ہیں حالانکہ دیکھ ریک کے ابحام میں ساری امانتیں کھنڈ ہر ہو چکی ہیں صرف پیلی بھیت کی جامعہ مسجد ابھی تک ٹھیک ٹھاک حالات میں موجود ہیں جو سترہ سو نتر میں بن کر تیار ہوئی تھی انگریجوں نے روحل خند پر قبجہ کرنے کے لیے عبد کے نباب کے ساتھ مل کر روحل خند پر حملہ کیا تھا عبد کے نباب شجاوردولہ کے ساتھ انگریج کرنل چیمپین کی فوج نے روحل خند پر چڑھائی کر دی تھی حافظ صاحب کی فوج نے بڑی بہادروی سے انگریجوں کا مقابلہ کیا اسی جنگ کے دوران 23 اپریل 1774 کو انگریجی توپ کا ایک گولہ آ کر حافظ رحمت خان صاحب کو لگا جس سے آپ شہید ہو گئے حافظ رحمت خان صاحب کی قبر بریلی کے قلعہ علاقے میں موجود ہے یہ مقبرا بھی سن 1800 کے آسپاس بڑے خوبصورت نقوش کے ساتھ روحل لاسنتلت کی آن بان شان بنایا کرتا تھا لیکن موجودہ دور میں حافظ صاحب کے مقبرے کی تزوینیں دیکھ کر تکلیف سی ہوتی ہے روحل خند کا وہ سردار جس کی یاد ہر مذہب کے انسان کو سینے سے لگا کر رکھنی تھی اس کی یاد کو ہمارے لوگوں نے خندر بنا کر چھوڑ دیا دوستو کیسی لگی آپ کو یہ انٹریشٹک فینک روحل خند کے بارے میں جان کر اگر اچھا لگا تو فوراں ہماری یوٹیوب چینل ملڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن والے بٹن کو پریز ضرور کر دیں شکریہ